یہ رضا ہے میری بیٹی ہے یہ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ماں بھی بنایا ہے اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے چھوٹی سی چھوٹی سی ماما ہے یہ تو ویسے تو میں بھی اس کو لٹل ماں بھی کہتا تھا کیونکہ جو مدر کرے نا جو آپ مدرنگ کرے تو وہ آپ کی ماں ہی ہوتی ہے تو بیٹیاں بھی والد کا خیال رکھتی ہیں اسی طریقے سے تو اللہ نے کرم کیا ہے کہ اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے تو یہ ہم اور اس کے ہسبرنٹ جو ہیں سلمان وہ آپ اس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ویسٹ میں رہتے ہوئے بچوں کی تربیت کے کیا چیلنجز ہیں تو میں ان کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کچھ ڈسکس کرنے کی لیکن یہ جو اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے نا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں پیرنٹنگ کا ویسے تو ابو کو زیادہ پتہ ہے میں تو ابھی خود سٹوڈنٹ ہوں اور ابھی میرا بیبی بہت ہی چھوٹا ہے لیکن جب مطلب وہ ہونے والا تھا تب سے ہم گھر میں ڈسکشن کیا کرتے تھے کہ کس طرح ہم اس کو ریز کریں گے اور جو وہاں پہ چیلنجز ہیں اور لوگوں سے ڈسکس کر کے جنہوں نے اپنے بچے وہاں ریز کیے ہیں اور آج کل جس طرح ریسنٹ یئرز میں وہاں پہ جس طرح چیزیں چینج ہوئی ہیں ریلیٹڈ ٹو جنڈر ریلیٹڈ ٹو ایڈوکیشن اس میں ہم کس طرح اپنے بیٹے کو براؤٹ اپ کریں اس کا تو سارا کچھ ڈھونڈ کے ان شورٹ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ جو باہر سے انفلوینزنگ فیکٹرز بہت زیادہ ہیں نہ کہ پاکستان کے اندر کیونکہ وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ کنٹری ہے ڈیفرنٹ کلچر ہے ڈیفرنٹ لوگ ہیں اور ان کا ڈیفرنٹ براؤٹ اپ ہے لوگوں کا اور سکولنگ بھی آبیسلی ڈیفرنٹ ہوگی تو اس میں ایک ہی حل یہ ہے کہ آپ اپنے فیملی کو اتنا سٹرونگ گھر میں کرو کہ بچے کو آپ اس طرح کی ٹریننگ گھر سے ہی ملے اسے تاکہ جب وہ بڑا ہو یعنی فرس ٹین یئرز میں اس کو صحیح غلط کا اتنا اچھا پتا ہو کہ باہر کے انفلوینس جو بھی ہیں وہ اس کو مطلب ٹرگر نہ کر سکیں کچھ نہ کر سکیں تو اس میں یہی ہے کہ سب سے زیادہ اس میں سیکریفائز مدر اور فادر کو ہی کرنا پڑے گا ان کو اگر ان کی کوئی بیڈ ہے جس طرح ہم میں اور سلمان میرے ہزبنٹ جو ہیں ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم میں کیا بری چیز ہے اور اس کو ہم کیسے پہلے ختم کریں کیونکہ بچہ پیرنٹس کو ہی دیکھتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ویسے ہی اگزیکٹ ریپلی کا ویسا ہوتا ہے تو ہم اپنے نیگٹیوز لکھتے ہیں جیسے فون زیادہ یوز نہیں کرنا سکرین ٹائم کو کیسے کم کریں گھر میں کس طرح ریلیجن کو اور امپلیمنٹ کر سکیں تو اس میں یہی ہے کہ آپ پیرنٹس فل ٹائم بچے کو توجہ دیں اگر اس میں آپ اسلام کی محبت اللہ کی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو خود اللہ سے محبت ہونی چاہیے پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی چیز امپوز مت کریں لیکن آپ وہ خود کرنے لگ جائیں جیسے آپ نے اس کو نماز کی عادت ڈالنی ہے جب وہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ ٹائم لی نماز پڑھ رہے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کے اندر یہ خودی چیز آ جائے گی پھر اس کے بعد اس کے ساتھ فرسٹ یئرز میں اتنا سٹرونگ بونڈ رکھیں کہ کوئی بھی باہر کوئی اس کو کوئی مطلب کچھ کہتا ہے یا وہ کچھ اب نارمل فیل کرتا ہے وہ اتنا اس میں کرے جو کہ وہ آپ کو کچھ بتا سکے تو اس میں یہی ہے کہ اس کو انکنڈیشنل لف دیں اور اس کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اس کو شروع کے یئرز میں بلکل ڈانٹے مت اس کو پولائٹلی اس کے ساتھ اٹیچ کریں اپنے اس میں اب کچھ لوگ ظاہر ہے اس میں پیرنٹس کی اٹنشن بھی چاہیے ہوتی ہے دونوں اگر مدر فادر ورکنگ ہوں تو یہ چیز کرنا مشکل ہوتی ہے تو اس میں سب سے بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ کی فیملی اگر جوائنٹ ہو جیسے میں اپنے ان لوگز کے ساتھ رہتی ہوں مطلب میری جو مدر ان لوگ ہیں فادر ان لوگ ہیں تو اگر اس طرح فیملی ہو تو بچے کو جب وہ گرنٹ پیرنٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ مطلب اگر چلو پیرنٹس توجہ نہیں بھی دے پاتے تو اٹلیس گرنٹ پیرنٹس ہوتے ہیں گھر میں جیسے میری مدر ان لوگ شام کو قرآن پڑھتی ہیں بیٹھ کے سب کو بتاتی ہیں تو ایوری ڈی جب وہ بیبی دیکھے گا کہ یہ گھر میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے اچھی تو وہ اس کو خود ہی اڈیپٹ کرے گا تو اس کا حل یہی ہے کہ تھوڑا بہت پہلے شروع میں آپ کو پیرنٹس پر تھوڑا ریسرچ کرنی چاہیے تھوڑے بہت کورسز آپ کو لینے چاہیے اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے نا مدر ان فادر کو خود ہی مطلب اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے اور تیسری آپشن ایک ہوم سکولنگ کی بھی ہے جو ہم ابھی تھوڑا اس کو بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر ہم تھوڑا ہوم سکولنگ کی طرف جائیں اور بچے سکول مطلب گھر میں تھوڑا کریں لیکن اس کے لئے ایک پیرنٹ کو ظاہرہ ورکنگ میں بھی ہوں میرے ہزبنٹ بھی ہیں تو تھوڑا بہت بریک لینا بھی پڑے گا لیکن ہم اس چیز کو بھی تھوڑا سرچ کریں کہ اس طرح ہوم سکولنگ کی جائے اور اس سے اٹلیس بہار کے جو فیکٹرز ہیں وہ تھوڑے کم ہو جائیں گے تو میرا تو خیال ہے یہی ایک پلان ہے ابھی پیلا سلیم مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جو میں سب باتیں لوگوں کو بتاتا ہوں تو میرے بچے اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھئی اپنے بچوں کی تربیت کے سسلے میں تو مجھ سے بڑی گلتیاں ہوئی ہیں لیکن اب جو تختہ مشک جو اینہ میرے گرینڈ چیلڈرن بن رہے ہیں اب میں بڑا شکر گزار ہوں اپنی بہوں کا دونوں کا اور بیٹی کا بھی کہ جو باتیں میں ان کو بتاتا ہوں وہ پھر اس کو ایک پریکٹیکلی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو بہت شکریہ تینک یو